اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توخده ودنا فی تفرده اللذی بغد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والدحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیق ذنوبنا ابل قاسم محمد وغلاء اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علا بخیت اللہ فی الارضین وحجتہی للعالمین وَاللَعْنُ الدَّائِمُ وَلَا عَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسْفِ بِهُقُوْقِهِ مَجْمُعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ وَغَاسْفِهِمْ وَعْدَاوَتِهِ مِلَا يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وغلا آبائی فی حاضِ ساوہ وفی کل ساوہ وَلِیَرُ وَحَافِظَا وَقَائِدَا وَنَاصْفِرَا وَدَلِيلَهُمْ عَيْنَا حَتَّى تَسْكِنَهُمْ أَرْضِكَا قَوْعَ وَتُمَتْعِهُ فِيهَا طُعِيلًا اما بعد وفقت خان اللہ الحکیم فِي کتابِهِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ صلوات پڑھیں گے محمد وآلِ محمد محمد وآلِ محمد ازان اگرام قدر ماشاءاللہ آپ کو کئی سالوں سے سواب جاریہ کا سلسلہ اور اس سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اور تقریبا ہر سال ہی ایہ میں ازا کے خدام پر ربی لبل کے آغاز میں میری ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ میں آپ ازیزان کے سامنے حاضری دوں اور ہمیشہ ہی میں نے آپ کے سامنے ان خاص طور پر ان دروس پر یعنی جو سلسلے سواب جاریہ کے دروس ہیں پیغمر رکم کی ذات پر ہی بات کیے انہی پر حوالے سے یا چھٹے امام سرکار کے حوالے سے تو بہرحال اسے حوالے سے بات ہو نہیں لیکن اپنی عادت کے مطابق آغاز میں ایک فقی مسئلہ میں آپ ازیزان کی سماعتوں کی نظر کروں گا ایک سلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد فقی مسئلے کے دوار سے میری خواہش ہے میں نے ایام اعزامے بھی بعض مقامات پر اس مسئلے کو پیش کیا تھا اور ایام کی مناسبت سے بطور خاص شان رسالت کے دوار سے پیغمبر رکم کی عظمت اور مقام کے دوار سے میں نے چاہتا ہوں کہ اس دکتے پر ایک توجہ کریں ہم جب نماز مکمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے سلام پر یہ بات تو میں نے کہے بڑھ دربارز کیے کہ جو تین اللہ اکبر ہم آخر میں کہتے ہیں یہ تین اللہ اکبر جو ہے وہ نماز کا حصہ نہیں ہے نہ نماز کا واجب حصہ ہے نہ نماز کا مستحب حصہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ادھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر آپ کے نماز مکمل ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو آخر میں ہم تین سلام پڑھتے ہیں اور تین سلاموں پر آ کر ہماری نماز مکمل ہوتی پہلا سلام ہے السلام علیکہ اے نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا ہے السلام علینا وعیلہ عباد اللہ الصلحین اور تیسرا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کبھی غور کرن is بات کے اوپر کہ جو پہلا سلام ہے ان تینوں سلاموں میں وہ کسی اور کو نہیں سلام علیکہ اے نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی عظمت 되고 رسالت کے لیے جو بہت ساری دلیلیں بن سکتی ہیں ان میں سے اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بن سکتی ہے کہ نماز جیسی خالص عبادت جو ہے ہی رب العزت کی ذات کے لئے پروردگار کے لئے پروردگار اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک میرے حبیب کو سلام نہیں کرو کہ نماز مکمل نہیں ہوگی یعنی شان رسالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اپنی نماز میں پروردگار ہے لفظ جو خالص پروردگار کے لئے آپ دیکھیں اللہ اکبر سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ایاکن عبدو ایاکن استحین سے لے کر آخر تک ہر مقاب پر ہمارا تخخہ تو خدا کے ساتھ ہے پروردگار کے ساتھ بات ہو رہی نماز رکو رب العزت کی ذات کو سجدہ رب العزت کی ذات کو خنوط میں حضرت ہے رب العزت کی ذات سے بات ہو رہی ہر مقاب پر رب العزت یہ کمال ہے کہ اس نماز کے اندر بھی پروردگار کر رہا ہے میرے حبیق کو سلام کرو تو نماز مکمل ہوگی اور تھوڑا سا اس کو میں اور میتمیٹیکلی سمجھانے کی کوشش کرو یا دوسرے الفاظ میں کہنے گرامیٹیکلی سمجھانے کی کوشش کرو لیکن بعض وقت میں بات آپ سے کر رہا ہوں لیکن کسی کے بارے میں کر رہا ہوں مثلا آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یار وہ فلاں بچے کو جو پہ لگا دو تو بات فلاں بچے سے نہیں کر رہا ہوں بات آپ سے کر رہا ہوں اس کے بارے میں کر رہا ہوں تو میرا مخاطب وہ بچہ نہیں ہے میرے مخاطب آپ ہیں شان رسالت پیغمبر اکرم کی شان بہت تھی کہ میں پروردگار سے محمد والے محمد کی بات کرو اور کی یعنی ہر رکعت میں کم از کم تین مرتبہ کی رکھوں میں گیا میں نے کہا اللہمme صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد پالنے والے محمد والے محمد اپنی رحمت انا جو بھی اس کا ترجمہ سجد میں گیا اللہمme صل اللہ علیہ وآلہ 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 محمد بات کس سے ہو رہی ہے اللہ سے ہو رہی ہے کن کے بارے میں ہو رہی ہے اہل بیعت اتھار کے بارے میں اے خبر کے بارے میں یہ بھی کم نہیں ٹھیک ہے واجب نہیں لیکن پرپردگار کو پسند ہے رکو میں آؤ جتنی باتیں کرنے میں مجھ سے کرو لیکن ساری باتیں کرنے کے بعد سبحان اللہ سبحان رب العظیم جو بھی ہے جاتے جاتے ایک بڑھ دفعہ کہتے جاؤ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد شاہ نہیں پہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہو رہی بات سجدے میں آؤ سجدہ ایک ایسی عبادت کے جہاں پر گویا انسان نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا آپ دیکھیں نا ہمارے سسٹم میں کیا ہوتا ہے سجدے کا مطلب کیا ہے یہ رہی ہے ہم کسی کے سامنے جب بہت زیادہ گرتے ہیں تو کیا گرتے ہیں کہ سر میں آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں تب بھی ہمارا سر کسی کی قدموں میں نہیں ہوتا ہاتھ قدموں میں ہوتا ابھی بھی سر اٹھا ہوا ہوتا سجدہ انسان نے اپنے آپ کو پروردے کر آپ کے سامنے اتنا گرا دیا کہ معبود صرف میرے ہاتھ نہیں تیرے قدموں پر میرا سر قدموں پر ہے اب تیرے خدا تو موجود نہیں رکھتا پروردگر کہتا ہے ٹھیک ہے تم آگے آپ کا سر تم نے یعنی گویا سر کٹا دیا اگر یہ اٹھ رہا ہے سر دوبارہ معبود تیری مرضی ہے میں نے تو کٹوانے کے لئے دے دیا اپنا سر پروردگر کہتا ہے ٹھیک ہے جو بات کرنی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ وغیرہ جاتے جاتے کام ایک سالہ پڑھ دیں محمد والے ایک سالہ پڑھ دیں محمد والے تو میں مرحلہ بار ایسے ایسے سمجھا رہا تھا کہ میں سجدے میں کہے سر جھکا دی رب العزت کی بارگاہ میں ساری باتیں ہوں گے خدا کہتا ہے جاتی ہے ایک کام کرو محمد والے محمد کی بات کرتے جاؤ اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے یہ کجیب ہے لیکن ان سب کے اندر اگر آپ غور کریں تو آخر تک بات ہو رہی خدا سے کسی کے بارے میں ہو رہی ہے وہ اور بات ہے پیغمبر کے ذات کے بارے میں ہو رہی ہے آل محمد کے بارے میں ہو رہی ہے لیکن بات ہو رہی خدا سے نماز میں سارا کا سارا تخاتب خطابہ تکلق مکالمہ جو بھی آپ کہیں وہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں خدا کے ساتھ سلام کے اندر جب میں کہتا ہوں السلام علیکم یعنی اب میرا مخاطب خدا نہیں ہے غور فرمارے یعنی اب تک نماز میں مسلسل میں اپنے آپ کو رب العصد کی بارگاہ میں محسوس کر رہا تھا اب وہ آپ چار منٹ کی بات سمجھیں یا تین منٹ کی سمجھیں یا پانچ منٹ کی سمجھیں جو بھی سمجھیں لیکن سو فیصد میں سے ننانویں فیصد اٹھانویں فیصد جو بھی آپ سمجھیں بات خدا سے ہو رہی تھی ایک فیصد اب بات ایک منٹ کیلئے خدا سامنے سے ہٹ گیا اب بات خدا سے نہیں ہو رہی اب میری بات محمد سے ہو رہی ہے السلام علیکم یعنی نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے محمد آپ پر سلام اے خدا محمد پر سلام بھیج یہ عزبت رسالت اچھا کمال کی بات یہ توزل مسال میں آ جاؤ اب یہ بھی مسال سال کرنا ضروری ہے انہیں جہاں تک میں نے خیل کئی مرتبہ بارش کیا تو اہباب کو جانتے ہیں توزل مسائل اٹھا کر دیکھیں یہ سلام مصطحب ہے واجب ہے ہی نہیں اچھا مصطحب کا ترجمہ جو ہم کو بتایا گیا اور جو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک یہ کہ مصطحب کا مطلب ہوتا ہے کرو تو اچھا نہیں کرو تو کوئی بات دکھتی اگر اسی انداز سے بات کی جائے اور اسی انداز سے بتایا جائے تو ہوتا ہے ہوتا ہے یہ کہ رسپیکٹ گر جاتی ہے پیغمبر کو ضروری ہے امپورٹنٹ نہیں کر دیا اچھی بات نہیں کرو کہ تو نواز ہو کے لیکن ازان قرامی مصطحب کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھنا ضروری ہے اور میں نے بہت مرتبہ جملہ کا ہے آج آپ کی سماعتوں کے لئے بھی حدیعہ کر رہا وہ یہ کہ مصطحب مصطحبات کو اس لئے پہ آکے چھوڑ مت دیں کہ آپ کر دیا تو اچھی بات نہیں کہا تو چھوڑ دیں مصطحبات واجبات آپ کی بندگی کا امتحان ہے مصطحبات آپ کے عشق کا امتحان اکثر مثال کے لئے میں جملہ کہتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ تقابل لفظ تقابل بھی پتا نہیں خیر سمجھانے کے لئے البتہ ہے کوئی تقابل نہیں ہے حج واجب ہے زیارت امام حسین مصطحب ہے خور فرمان دیکھیں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ حج پہ چاہے جانا ہو چاہے نہ جانا جانا ہو جانا پڑے گا واجب ہے بندہ بننا ہے جانا پڑے گا نہیں کہا ہوگی تو اگر بہت ہی ہم فٹپات والی لینگ میں یہ بات کریں دنڈے پڑے گے نہیں جاؤ گے دنڈے پڑے گے جیل ہوگی سزا ہوگی جاننا ہوگی فشارے قبر یہ ساری باتیں ذمہ داری ہے بائی ہوگا بائی کرم جانا ہے امام حسین نے جارت میں جاؤ گا مسئلہ نہیں ہے یعنی دوسرے نفعہ پروردکار کے پاس چاہے عشق ہو نہ ہو آنا پڑے گا حسین کے پاس اگر عشق ہو تو جانا ورنہ من جانا بات سوئینا رہی ہے مستحبات تمہارے عشق کا امتحان ہے آج اگر حج سمجھانے کے لئے زیادہ کیوں حسین واجب ہوتی تو ہم کیا کر لیتے دنیا کو کہنے کا موقع ملتا کہ بھائی زبرستی جا رہے ہو نہیں جاؤ گے تو دنڈے پڑیں گے آج ہے بڑے فقل سے کہتے ہیں سب دھائی کروڑ پہنچے کوئی ضروری نہیں تھا پہنچتے ہیں ناو پہنچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ہاں واجب اور غرام کی چکر میں نہیں جاتے ہیں بولانا صلی اللہ علیہ وسلم تو عشق میں جاتے ہیں کوئی آپ پروردگار نے یہاں پر نماز کے معاملے میں تو زبردستی ہے نہیں کرو کہ تو دنڈے پڑیں گے لیکن میرے حبیب کو اسلام اسی وقت کرنا جب تمہیں پیار ہو عشق ہے تو کرو ورنہ چھوڑ دو اب میں کوئی کیسے بتاؤں تاریخ مرجعیت میں مجھے ان کا نام سن ذہن میں نہیں آرہا بلکہ شاید نام ہے بھی نہیں جو لکھا ہے بزرگوارہ نے وہ یہ لکھا ہے کہ بعض علماء ایسے بھی گزریں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اور پہنچتے تھے السلام علیکہ یون نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ اوپر تو باقاعدہ پیغمبر کا جواب سلام سنتے تھے اپنے کانوں سے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی آپ ذرا غور کہیں واقعاً آپ کبھی نماز پڑھنے ہیں خیر ہماری نمازیں کیا ہمارے لفظیں اٹھاک بیٹھاک بھی کہنا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جس کو ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی تھوڑا ڈھنگ سے ایکسرسائز کرتا ہماری نماز تو ایکسرسائز بننے کے قابل بھی نہیں کہ ہم ان موازین کا جو شاید ورک آؤٹس کے لئے ضرورت ہے وہ بھی خیال نہیں رکھتے لیکن جلو علیکہ السلام ورحمت اللہ ورک آؤٹس یعنی کیا لذت ہے ایک مرتبہ جواب سننے کے بعد آپ کتنی نمازیں قضا کرنے کو تیار ہیں میرا حبیب پروردکار کا حبیب مجھے جواب دے رہا ہے اچھا ہم جب سلام کرتے ہیں یقین انہوں جواب دیتے ہیں ہر زیارت کے اندر جو بھی دخول پڑھتے ہیں انمائی تاہری پیغمبر وہاں کیا جملہ پڑھتے ہیں جبلہ پڑھتے ہیں ہم لوگ قومت ہیں مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے بقام کو دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میرے سزور کو میرے اس باریابی کو میرے اس بازیابی کو دیکھ رہے ہیں آپ You are the fitness پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں تصمہ کلام پھر مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ترد سلام آپ میرے سلام کے جواب دے رہے ہیں اچھے پرابلم کیا ہے پرابلم آپ کی جواب دینے میں نہیں ہے پرابلم میرے قوت سماعت میں اچھے یہ کوئی فکشن کی باتیں نہیں ہیں اے ایرون صاحب آپ پتہ نہیں بس یہ باتیں کرتے رہے خوش کرتے رہے لوگوں کو نہیں سب ایسا نہیں ہے آج کی دنیا میں علوم کے اعتبار سے باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ہماری جتنی بھی قوتیں وہ سب محدود ہیں ہم سے زیادہ قوتیں بعض وقت جانگروں کے پاس ہیں ہم کو خدا نے جو بسارت دی ہے جو ہمارا ویجن ہے وہ نائت ویجن نہیں ہے اندھیروں آپ کوشیں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں سے جانگر موجود ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو خدا نے وہ والی آنکھ دی ہے جو میرے رب کے پاس نہیں تو ایک آنکھ ہے جو اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے خدا چاہے تو اسی آنکھ کے اندر وہ طاقت دے دے اس آنکھ کی کیا بولتے پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی ایک وہ آنکھ ہے جو ایکسری ہے مثال ایکسری مشین وہ بھی ریز ہے نا کیا ہے وہ بھی لائٹ ریز ہے وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ کیمرہ کیا دیکھتا ہے یعنی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کو میری پسلیاں نظر نہیں آ رہی ہیں ایسے ہی اس کیمرے کے اندر وہ طاقت ہے وہ میری پسلیاں دیکھ رہا اچھا خدا ہوا نہیں آکھ دے دے مجھے تو تو میں بھی پسلیاں دیکھوں گا سمجھنا رہی بات کیا نہیں جس طرح بسارت کے لیبلز ہیں جس طرح سماعت کے لیبلز ہیں ایک سماعت وہ ہے میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے علم کے دوار سے چپگادر کہتے ہیں اندھیوں کے اڑتی ہیں کیسے اڑتی ہیں وہ اڑتی ہیں کان کی مدد سے دیوار سے نہیں ڈکراتی ہیں کیوں نہیں ڈکراتی ہیں اس نے کہ اس کی کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سن لیتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا کہاں سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے وہ اتنی فاسٹ اڑ رہی ہے اس کے باوجود اس کی سماعت کی بنیاد پر وہ دیوار کے پاس جائے گی وہاں سے ٹرنگ لے لے کی دیوار سے نہیں ٹکراتی ہے جا کر اس کا وہ سماعت ہے جو میرے پاس نہیں ہے پھر میں خدا کی بار کا میں اس کرتا ہم آسفی خدمت میں جا کر کہ پھر میں کانوں پر ہجاب لگا کے رکھا ہے پیغمبر جواب دے رہے معصوم جواب دے رہے کمال یہ ہے کہ میں اپنے کانوں سے پردہ ہٹانے کی قابل ہو جاؤ کمال یہ ہے کہ اپنے نگاہوں سے پردہ ہٹانے کی قابل ہو جاؤ اور یہ اس کی مثال ہے ایمہ تاہرم کی زندگی میں بے اختیار ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں ولایت ہے اہل بیت ہے اتھار کہ جو کائنات میں کسی اور کے پاس ولایت نہیں ہے وہ اہل بیت کے بعد ہے آنکھ اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں لیول آف بسارت انکریز ہو جاتا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے جو دنیا کا ہم انسان نہیں دیکھ رہا پھر وہ بات ایک سرے سے ہڑ جاتی ہے امام کے باس وہ آنکھ ہے جو آپ کی شکل ملکوتی کو دیکھ رہی ہے ابو بصیر کو امام نے کاملی بنا دی ہے حج کے اندر پتا چلا خنزیر نظر آ رہے ہیں لوگ بڑی نظر آ رہی ہیں بندر نظر آ رہے ہیں عرفات کے میدان میں یہ اب پر تو انسان نظر آ رہے تھے کہ جو تمہارا لیول آف بسارت تھا اس میں یہ نظر آ رہا تھا اب جو ہم نے تم کو لیول دیا ہے اس میں ان کی اصل حقیقت نظر آ رہی ہے خیل بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی مستحاب ہے لیکن مستحابات کی امپورٹنز ہے السلام علینا وعلی عبادلہ اللہ حبالی نوچال علیہ وسلم ان شاء اللہ بس ہم آگے کبھی اس علمات پڑھتے ہیں محمد وعلي محمد عزیل کی رامی جو انوان منتخب کیا گیا احباب کے مشورش ہے وہ یہ تھا کہ ہل میں پیغمبر حبابات کرتے ہیں میں اس موضوع پر پہلے بھی آپ کے ساتھ مختلف حوالے سے ڈسکس کر چکا ہو لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اناوین وہ اناوین ہیں کہ جس کو ہمیں ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ ریپیٹ بھی ہو مزید کلیریفائی بھی ہو پختہ بھی ہو اور اس کی بنیاد پر پھر بہت سارے یعنی یہ وہ میرے خیال میں کنکلوجنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے تو پھر اس ایک باب میں سے کئی باب نکلتے ہیں کئی باتیں آپ بہت مزید سوچ پاتے ہیں ان ٹریکس پر آپ جو ہے وہ سٹڈی کر پاتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کر پاتے ہیں واقعات کو اس تناظر میں دیکھ پاتے ہیں اسلام کو جب سٹڈی کیا نون مسلمز نے اور اپنے اعتبار سے اچھا ایک تو وہ ہے کہ دشمنی کی نظر سے دیکھا تو تو ہر بات بری نظر آتی ہے جب آپ کسی چیز کو واقعات دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کے باس بری نظر ہوتی نہیں ہے اچھائی کو تلاش کریں آپ کے باس برائی کو تلاش کرنے والی نظر ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ برا ہے یہ برا ہے یہ برا ہے لیکن اگر آپ دیاندارہ نظر ہوتی ہے تو آپ کو اچھائی بھی نظر آنی چاہیے برائی بھی نظر آنی چاہیے نون مسلم ورلڈ نے مستشرقین نے جب ریسرچ کی اسلام کے اوپر تو اسٹارڈ آزر اسلام کہاں سے ہوتا ہے ایک ایس ای ریلیجن ظاہری اعتبار سے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو میں اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے تبارے سے اسلام وہاں سے اسٹارڈ نہیں ہوا بھائی پیغمبر پیدا ہو گئے اسلام اسٹارڈ نہیں ہوا اسلام کب اسٹارڈ ہوا جب پہلے پیغمبر نے کہا کہ بھائی میں نبی خدا ہوں کھولو لا اللہ اللہ تفلے ہوں ٹھیک ہے آج سے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایس ای پیغمبر انٹڈیوز کروا ہے آج سے اسلام شروعات ہوئی اور اس کے بعد یعنی اگر ہم ہسٹری وائز دیکھنا چاہے تو کتنے سال مکمل ہوئے اس واقعے کو جتنے بھی مکمل ہوئے ہجری کے اعتبار سے آپ تیرہ سال اور لگا دیں اب یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ آخر اسلامی سال کو ہجرت سے کیوں جو ہے وہ کیا گیا اس بات کا امکانات بھی تھے اور یہ مولا کائنات کے مشورے سے ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مولا کائنات کا مشورہ تھا کہ اسلامی سال کو ہجری سال سے جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرو ہجرت کے ٹائم سے کساب ہجرت سے اتنے سال پہلے یہ ہوا ہجرت کے اتنے سال بعد یہ ہوا اور ہجرت کو جو ہے وہ زیرو یا کاؤنٹ ڈاؤن یا جو بھی آپ کہہ لیں زیرو میٹر ماں سے قرار دیا گیا لیکن اس پر جب اسکس کیا جا رہا تھا تو بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی تھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیغمبر کی نبوت کے اعلان سے سٹارٹ کیا جاتا تو آج ہم چودہ سو مسال کے دور پر کتنے تیتالیس ہو گئے سمویت تو اس کی جگہ جنرلی 56 ہوتا ایسا ہی 43 تو تیرہ سال پڑھاتے تو چارج 1456 چل رہا ہوتا کساب پیغمبر کی نبوت کے اعلان کو 1456 سال ہو گئے پیغمبر کی ولادت سے اگر آپ کاؤنٹ کرتے تو آپ 53 پلس کرتے تھے 1443 کے اندر مسجد 53 پلس کرتے تھے تو سب 1496 ہو جاتے کساب 1406 میں 15 صدی گزر گئی آج ہم کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے تو ہم کہہ رہے ہوتے سب 1500 سال گزرنے والے لیکن ہمیں اسٹارٹ کیا خوب اوکے وہ جہاں سے بھی اسٹارٹ پیغمبر اکرم ناؤسمنٹ کیا وہاں سے ایک نو مسلم کی نگاہوں سے دیکھئے تو وہاں سے اسلام کے شروعات ہوئے اور اس شروعات کو آج کتنے سال مکمل ہوئے 1443 پلس 30 1456 ساڑھے چودہ سو سال اسلام کس طرح سے پھیلا کیوں پھیلا کس بنیاد پر پھیلا کیوں لوگوں نے اسلام قبول کیا دنیا میں بہت سارے عدیان آتے ہیں سکول آف تھوٹس اگر اس کو آپ کہیں بہت سے دس سال چلے بیس سال چلے پچیس سال چلے پہجاس سال چلے سو سال چلے ختم ہوگئے یہ وہ ہے جو چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال ہوگا ابھی تک چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے اس کی ریزن الگ استمرار پہلے استقرار کیسے ہوا پھر ہم استمرار کی بات کریں کہ سب استقرار ایک بنیاد پر ہوا یعنی یہ انہیں کنکلوجن لیا نون مسلم سکولرز نے کہ بھئی یاد رکھنا اسلام جو پھیلا ہے اس کا جو فرسٹ اور موسٹ بگ ریزن بہائنڈ اسپریٹ آف اسلام وہ ہے سوڑ تلوار تلوار کی وجہ دو پھیلا اچھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں صاحب آپ دیکھ لیں جب تک تلوار کا آپ نے استعمال نہیں کیا تھا تب تک اسلام کہاں پہ تھا جب تک تلوار کا استعمال آپ نے نہیں کیا تھا اسلام کہاں پہ تھا جب تک آپ نے تلوار کا استعمال نہیں کیا تب تک اسلام جو ہے وہ بکہ میں تھا تلوار استعمال نہ کر کے آپ نجران کے نصارہ کو بھی مسلمان تو نہیں بنا سکے تھے انہوں نے ہار مان لی دی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے وہ ہم نون اس لی مائنوریٹیز ہیں آپ کو جنرلی ٹیکس پہ کریں گے آپ داکہ دور ہو مسلمان نہیں بنا سکے تھے پھر کیا ہوا پھر آپ نے تلوار کے زور استعمال کیا آپ نے ایران فتح کیا آپ نے ایراق فتح کیا آپ نے ایف فتح کی مصر فتح کیا آپ نے اس زمانے کا افغانستان فتح کیا اس زمانے کا پتہ نہیں اردن فتح کیا اس زمانے کا شام فتح کیا کرتے گئے اچھا آپ جاتے تھے لشکر لے کر اور لشکر لے کر جاتے تھے لڑائی کرتے تھے کتنے دو میں سے ایکش اپشن یا کلمہ پڑھو یا جانسے مارڑا لیں گے یہی ہو بات پہنچتے ہیں yes or no yes پیغمبر کے بعد امیر کائنات کا دور آتے آتے ہیں سن 35 جریم ہے امیر کائنات جو خلافت میں نہیں ظاہری ہے تبارسل 24 سالے گیارہ سے لے کر 35 اس میں کیا ہوا شام فتح ہو چکا تھا جب ہی تو مولا کائنات گئے وہاں پر گفر ہو جب ہی تو امیر شام شام میں حکومت کر رہا تھا شام فتح این آپ سوچیں کہ آج نقشے کے تبارسل کہ ساہب کہاں سعودی عرب کاج کا عراق کاج کا شام کاج سب فتح ہو چکا تھا کس دنیا پر فتح ہوا تھا خلافت کے دور میں جنگیں لڑی گئیں مسلمانوں کے لشکر جاتا رہا طاقت کے ساتھ حملہ کرتا رہا یا کلمہ مڑے یا گردن کار دیں گے یا غلام اور کنیز بنا کر بیج دیں گے تو جو مشتشرک نے کہا جو اسکالر نے کہا وہ اتنا خلق بھی نہیں تھا کہ تلوار کے زور پر پھیلا لیکن پھر مجھے کہنے دیں کہ ایک اسلام وہ ہے جو عالم اسلام کا اسلام ہے ایک اسلام وہ ہے جو اہل بیعت یا اتھار کا اسلام ہے جو عالم اسلام کا اسلام ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا جو اہل بیعت کا اسلام ہے وہ صرف اتنا خلق کی بنیاد پر پھیلا یعنی یہاں پر آ کر لائن ڈراؤ ہوتی ہے یہاں پر آ کر پتا چلتا ہے کہ تلوار والا اسلام اور ہے اخلاق والا اسلام اور ہے پیغمبر اکم نے بکہ میں جن لوگوں میں مسلمان بنایا کتنوں کی گردن پر تلوار رکھی دیں کہ کلمہ پڑھو نہ گردن کار دو ہوا مدیرہ منورہ میں پیغمبر اکم نے کتنوں کی گردن پر تلوار رکھی دیں اور تھوڑے دیر پہلے جو میں واقعہ پیش کر رہا تھا شاید آپ کو میرے لبو لہجے سے لگاؤ کہ مولی صاحب آپ کیا کہہ رہے کہ آپ نجران کے نسانہ کو دعا مسلمان بنا نہیں سکے جواب یہ کہ یس ہم نے وہاں پر بھی تلوار کا استعمال نہیں کیا حالانکہ حق ثابت ہو چکا تھا حالانکہ سچ ثابت ہو چکا تھا حالانکہ سمجھ میں آگیا تو چھوٹی بار تھوڑی تھی مذہب کی ہار دیکھیں قوم کی ہار لشکر کی ہار ایک سیکنڈری لیول کی ہار ہوتی ہے مذہب کی ہار انسان برداشت نہیں کرتا وہ بھی اس دور کا مسلمان مذہب کی ہار انسان برداشت نہیں کرتا نجران کے نصارہ مان گئے یعنی بھرے میدان میں آ کر شکست اسلیم کر رہے کہ نہیں بھائی یہ جو چہرے ہیں نا اگر واقعا آگ جینوین موبائلہ کیا ہم نے تو آگ آئے گی بھسم کر کے ردے گی ہم کو یا جب اتنا مان گئے ہو تو اسلام لے آؤ نا بھائی نہیں لائیں گے یا رسول اللہ ان سے تو جگڑا بنتا ہے یہ تو کھلن کھلن خدا کو دیکھ کے انکار کر رہے ہیں یہ تو بان کے انکار کر رہے ہیں یہ تو سمجھ کے انکار کر رہے ہیں یہ تو مان گئے ہیں کہ بھائی یہ سچے لوگ ہیں نہیں کلوانی اٹھاؤں گی ٹھیک ہے اس کا مسئلہ نہیں کہ وہ جو تو رہ رہے ہیں میرے پاس صاحب کی رہیں گے حضرت اللہ خیل صلی اللہ اور کیا بڑا صلی اللہ ہاں اب ہماری پناہ میں رہیں گے اچھا عجیب نہ فقط مانوں گا نہیں پناہ دوں گا جذیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹیکس پیکر ہو کے سالہ نہ تم خراج دو کے سالہ نہ اب اگر تم پر کسی نے حملہ کیا اس نے ہم پر حملہ کیا تم ہوا نہیں پناہ میں ہو کہاں سے پہلا اس اخلاق کے بنیاد پر پہلا یعنی اب اگر اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر کوئی مسلمان ہوا تو آپ قسم بھا کے کہہ سکتے ہو کہ یار یہ کسی لالچ میں کسی خوف میں مسلمان نہیں ہوا کہ خالصتاً خدا کو خدا مان کر مسلمان ہوا یہ اہلِ مہت کا کمان ہاں فتح مکہ ایک الگ داستان ہے اس کے کیا مراحل کیا مسائل کیا بات ہیں وہ ایک خدا بہتر جانتا ہے لیکن جنورلی اگر آپ دیکھیں اولونا محمد آخرونا محمد عوصتونا محمد کلونا محمد اچھا واقعات وہی ہیں میں نے دیانتاری کی ساتھ سرچ کیا کہ مجھے پیغمبر کی زندگی کہ اور واقعات ملیں جس کو واقعات ہائلائٹ کر سکے گدی کے واقعات ملتے ویسے حلق و بردباری کی بہت سارے واقعات ہیں لیکن دین کی خاطر ایک عام زندگی میں پیغمبر اکرم دین کے لیے بھی صاحب حلم انسان تھے اپنی ذات میں بھی صاحب حلم انسان تھے یہ دو الگ الگ ڈائمینشنز ہیں جب آپ پیغمبر اکرم کی زندگی ایک مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آتی ہیں کہ میں ایک مقام پر وہ قربانی ہے کہ جہاں پر آپ ایز ای پروفٹ ایز ای نمائندہ خدا کھڑے ہوئے اور آپ برداشت کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کہے تائف ہے مثال کے طور پر اب وہاں محمد انہیں عبداللہ بن کے نہیں گئے تھے محمد تو نصول اللہ بن کے گئے تھے تائف کی اچھے تائف ہیں کیوں گئے تھے یہ تو اب آج پتا چلا آج سے براہ ہسٹری کو دیکھا سب مسئلہ یہ ہے کہ مکہ کو کر رہا وہاں گرم تری مشکل تری خطرناک تری جنہوں نے حاجی عمرہ کی جانتے ہیں پورا مکہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں کچھ نہیں آج بھی یعنی ریسورسز اسی وجہ سے اتنا مہنگے کساب آسان نہیں وہاں پر رہنا سروایول اتنا آسان نہیں جناب ابراہینگ اور اسمائیل کی زمانے کی داستان وہ زمزم کا آجانا اس پانی کی وجہ سے آبادی ہو گئی اور پھر خانے کعبہ کی عظمت اور وہ خود خانے کعبہ کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ پروردگاہ نے خانے کعبہ سردرین میں کیوں نہیں بنایا وہ ساری باتیں بیس وقت نہیں کرنا چاہنا بانا بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی لیکن مکہ مشکل درین جگہ آج بھی کہ آپ رہنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم تو جاتے ہیں نا یعنی جو بھی ہم سے خدا نصیب کریں مجھے بھی آپ کو بھی حاج ہے امرا ہے تو ہم ایک شوق میں چلے جاتے ہیں آٹھ دن 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 رہ کے آ جاتے ہیں کمی سوالے سے سوچیں کہ مکہ میں رہنا ہے کچھ ہے ہی نہیں یا کوئی ڈھنگی لگا نہیں ہے یار بھائی کوئی پیکنک اس وقت بتا دو یار بچوں کے ساتھ جانا ہے نہیں تو سمندر ہے نہ دریا ہے نہ پارک ہے یا مہاڑی ہے سنگلاخ ویسے رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں اب بہرحال اتنے زیادہ آرٹیفیشل ریسورس اس کے بعد آپ کہیں کہ آسا اب جناب اہلی کچھ وہ فارماؤز بناتی ہے کچھ وہ بناتی ہے ہوتل بناتی ہے ادروائز مکہ رہنے کی جگہ نہیں تھی پھر جگہ کونسی تھی اچھا یہ خدا کی قدرت ہے واللہ کیا راز ہے اس کے اندر مکہ سے ستر کلومیٹر بھی نہیں ہے ایک علاقہ تائف انتہائیسر سب تو شادہ آپ ستر کلومیٹر مکہ میں ہیں جلس کے مر جائیں گے فورٹی فائی پلس ڈگری ٹیمپریچر اسی وقت جب یہاں مکہ میں فورٹی فائی چل رہا ہے ستر کلومیٹر دور جائیں یہاں سے ادراباد بھی نہیں ہوا بہترین موسم ہے باغ ہے پتہ نہیں چشمیں ہیں کوئیں ہیں باغات ہیں سبزہ ہے ہریالی ہے ٹھنڈا موسم ہے لوگ انجوائی کر رہے ہیں مکہ کے جتنے سردار تھے وہاں رہے ہیں جو کی میں وہاں رہے گی مزدور یہاں پہ رہیں گے مکہ میں قبیلے والے یہاں پہ رہیں گے غلام یہاں پہ رہیں گے کنیز یہاں پہ رہیں گے کمزور افراد ضعیف افراد یہاں پہ رہیں گے سرداران کہاں رہیں گے سب طائفے جا کے رہیں گے پیغمبر نے کہا بھائی ان کو مسلمان منا اسے چاہ ان کو مسلمان منا طائف چلے گے اب وہاں پہ پیغمبر کے کس لیے محمد رسول اللہ بن کر وہاں سے کیا ہوا پتھر بڑسائے گے حلم ہے پیغمبر برداشت کر حلم کا مطلب طولیرنس بردباری فالی طور پر جب غصہ آتا ہے نا اس غصے میں بے قابو نہ ہونا امیجی اٹریکشن پر قابو پانا یہ دنیا مہر انچان کا کام نہیں باتیں بڑھوڑ لوگ قابو پایا تھے لیکن ایک دے سپورٹ ری ایکشن کو روک پانا that is called بردباری لفظ سبر الگ ہے سب مصیبت پر ہے بردباری امیجی اٹریکشن مت دینا آپ جہاں رہے ہیں بڑے مزید سے نارمل موڈ کے اندر ایک آتھ دیا ہے مزید مر سیکر مار دیا آپ کو سمجھا باروں کا بھی مثال کیا کریں گا آپ جتنی بھی اچھے انسان ہے ایک تو میں اندھا ہو گیا کیا یہ جو ہے نا اس کا ملہ بردباری نہیں ہے آپ کے یعنی یہ وہ ری ایکشن ہے جس کے لئے مطلب آپ کے بس میں نہیں نہ رکھنا میں خدا نہ خیزہ آپ کے انہیں نہیں ڈھا رہا شاید میں بھی یہی جملے سمال کروں امیجیٹ ری ایکشن کو پرداشت کرنا حلم اچھا پیغم رکھنا پرداشت کرنا یا رسول اللہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر برداشت نہیں کریں گے تو اچھا میں اور آپ برداشت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی محلے کی لڑکوں کو لے کے آ جائیں گے صاحب یہ کر کے آئیں گے کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ ہندل ہے بہت طاقتور طاقتور کو دیکھاؤ بیسے جب ہو جائیں گے برداشت نہیں کریں تو کیا کرو یا رسول اللہ آپ کی برداشت کریں آپ کیا کر سکتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ابھی چاہوں ان کو انسان سے جائنور بنا دو انسان جتنا طاقتور ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس کا رییکشن خطرناک اور طاقتور ہوتا ہے آپ کسی کمزور کو مار دیں گے بچارہ شاید دو جملے ملکہ انہوں کو جائے گا لیکن آپ کسی طاقت تک ماریں بہت کیا سے کیا نہیں کر دے گا اس کا وہ طاقت ہے زوم ہے روم ہے پاور ہے وہ انسان جس کے پاس کائنات کا سب سے بڑی طاقت ہے ولایت الہی ہے جس کے پاس ہے نہیں بھائی میں محمد و نصول اللہ ہوں برداشت کر لیا آپ ٹھیک نہیں لیکن حلم پیغمبر وہ بردباری پیغمبر کی وجود کا حصہ ہے یعنی ایسا لگتا ہے قرآن نے کہا ہے مقام پر بما رحمت من ربکا لن تعلیم ماما ولو کن تفضل غریر ذا القلب لن فضو من حولے اے ماما دیکھر تم سخت ہو دینا ولو کن تفضل خلید القلب اے ماما دیکھر تمہارا قلب بہتا وہ ہوتا ہے چھگڑا لوگ والا ہوتا سخت ہوتا خردرا ہوتا تمہارا مزاج تمہارا دماغ تمہارا انداز لن فضو من حولے لوگ تم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پروردگار کی خانس رحمت ہے محمد مصطفیٰ آپ پر کیا آپ ان کو پرداب کرتے ہو برداش کرتے ہو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے علوم علم علم اخلاق کے اندر جازبہ اور دافعہ یہ دو طاقتیں الگ الگ ہوتی ہیں کچھ جنگوں پر نہ جازبہ ہوتا ہے نہ دافعہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی آپ مثال کے طور پر یہ پتھر لے کر آئے اور مسئلہ ہے اس کرسی پر رکھ دیں کیا ہوگا نہ کرسی پتھر کی طرف کھیجے گی نہ پتھر کرسی کی طرف کھیجے گا نہ اس کے اندر ابزورپشن ہے نہ یہ پتھر کرسی کو پیچھے پھیکے گا نہ کرسی پتھر کو پیچھے پھیکے گی ایسا ہی ہے لیکن آپ ایک مینگنٹ لے کر آئے اور یہاں پہ لگائیں اب کیا ہوگا کھشیں گے اسے کی طرف لیکن کون کھش رہا ہے کس کی طرف مینگنٹ نہیں کھش رہا ہے لوہے کی طرف لوہا کھش رہا ہے مینگنٹ کی طرف تو کہا جائے گا مینگنٹ کے پاس قوت جازبہ ہے جذب کرتی ہے اپنی طرف اچھا بات دو کہا دی مینگنٹ اپوزیٹ ڈائریکشنز والی جو ایسٹ ویسٹ نورت والی کہانی آتی ہے آپ لے کر جائے وہ اور دور بھاگے گا پھر اور جائے اور دور بھاگے گا ایسا بھی ہوتا ہے یہ جو پھیکنے والی طاقت اسے کہتے ہیں دافعہ کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کا دافعہ بہت طاقتور ہوتا ہے جنہیں لوگ گھبراتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں نزدیک میں ہی جاتے ہیں نزدیک جائیں گے نہیں تھا دور رہو اچھا ہے کچھ ہوتے ہیں جن کا جازبہ بڑا طاقتور ہوتا ہے اہلِ بیعتِ اتحار اور خلافت کا فرق یہی ہے اہلِ بیعتِ اتحار میں جازبہ طاقتور تھا ایک مرتبہ اہلِ بیعت کے پاس کوئی آ جاتا تھا عزت عظمت اور بات ہے لیکن جو یہ مرتبہ پیغمبر آکر بیڑی آتا تھا پیغمبر کی ہنشیر اختیار کر لیتا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بابا اس محفل کو نہ چھوڑو اس سنگت کو نہ چھوڑو اس حلقے اسے کہتا ہے نا ملکن ہو یہ کمالتا ہے اہلِ بیعت کا یعنی اب وہ سارے واقعات بڑی عورت کیونکہ آخر میں یہ تیہ ہیں بچے بھی کہتے ہیں اب تو گھر والے بھی کہ مولانا صاحب کوئی اور خدا کی حاصل اس بوڑی عورت کو معاف کر دو ہر محلیز میں بوڑی عورت آ جاتی کوئی اور آئے نہ آئے پیغمبر کی اخلاق عطا اس کا بوڑی عورت ضرور آئے گی میں مجبور ہوں کیا کروں اس بوڑی عورت کو لانے ہی لانے اب کیا کرے ہو بوڑی عورت کھوڑا بیکری یعنی کھوڑا اچھا واقعا یہ قصہ خدا کرے مطلب یعنی فیبریکیٹڈ نہیں ہے ہسٹری کے اندر کھوڑا بیکنے کیسا کام ہے کہ واقعا انسان اگر آپ کو پتا چل جائے جان بوچ کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ بہت اچھے اخلاق کے آدمی ہیں بہت شریف نفس انسان ہیں بہت برداشت کرنے والے ہیں اور کھوڑا بچے نے پھیک دیا ہوگا نہیں پتا چھوڑو یار کوئی بات نہیں کیا کرے ہو گیا ہو گیا لیکن آپ کو پتا چل جائے جان بوچ کرے کام ہوا پھر آپ کتنا برداشت کریں گے یعنی واقعا جان بوچ کر اگر ہوا تو پھر برداشت کرنا آسان کام نہیں اچھا آپ نے پھر بھی برداشت کر لیا پھر کیا کریں گے ایک دن آپ گزرے کسی نے اوپر سے پڑا پھیکا جان بوچ کر آپ بہت شریف بننا چاہ رہے حد سے زیادہ شریف بننا چاہ رہے اور آپ نے اس پر بھی سر اڑھا گیا نہیں دیکھا حالانکہ آپ سامنے والے کی ایسی تیسی کر سکتے ہیں اس کا حشر خراب کر سکتے ہیں اس کے زندگی برباد کر سکتے ہیں پھر بھی آپ نے کہا چکل ہو کوئی بات نہیں برداشت کرتا ہوں دوسرے دنگی سے پھر یہ کام کیا یعنی اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا نا کہ یہ مطلب تم نے کیا مجھے پاگل سمجھ کے رکھا ہے کمزور سمجھ کے رکھا ہے مطلب مطلب تم کر کیا رہے ہو اچھا دوسرے دن میں آپ نے یہ مظاہرہ کیا برداشت نہیں کوئی بات نہیں طاقت کے باوجود سب کچھ کوئی انسان کرتا ہی نہیں ایسا دنیا تیسے دن پھر یہی کام ہو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کام تو ہونا ہے اور تیسے دن بھی آپ برداشت کر گئے چوتھے دن اگر اور کچھ نہیں کریں گے تو کمز کمیتہ کریں گے وہاں سے گھترنا چھوڑ دیں گے میں جانگوش کروں میں کیوں جاؤ ایسی جگہ پر یعنی تین پہلے دن اگر نے جانگوش کے کیا ایک برداشت کیا ہے ختم دوسرے دن اچھا اس کا ارادہ ہے چوتھے دن چوتھے دن جانا ہی نہیں جس راستے پہ جب لڑنا بھی نہیں ہے تو خامہ کا کیوں آپ کو انسان گندہ کرے بھائی کیوں اس بٹی کوڑے کے انسی جائے پیغامر پھر نہیں جا رہے یعنی یہ حلم اور یعنی یہ بزایر سے لگتا ہے کہ یہ حلم نہیں ہے پتہ نہیں کوئی ایسا لفظ ہے جس ایسی قوت ہے جس کے لئے لفظ حلم کوالیفائی نہیں کرتا بہت چھوٹا لفظ ہے حلم بہت پہلے ختم ہو چکا یعنی حلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت پہلے ختم ہو چکی اب یہ جو لیول ہے اس کے لئے کوئی لفظ بنا ہی نہیں اور یہاں تک بات آتی ہے کہ پھر یہ جن کھوڑا نہیں آتا اور اب اللہ کا رسول یہ اخلاق لفظ حلم استعمال کروں کیا استعمال کروں خدا بہتر جانتا ہے کہ اب وہ جناب علی جو ہے وہ جاتے ہیں اس عورت کے پاس اور وہ سامنے سے سمجھے اس کو بے وقف تو نہیں ہے جان گوش کر رہے خاتو نہیں کام کر رہی کہلیں کہ محمد تو بڑے خلمت تو بہت سمجھدار ہو تم نے بدلہ لینے کے لئے اس دن کا انتخاب کیا جب میں اپنے سوی کہتا ہے نا کہ ملکہ چادر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوں اتنا بیماروں کی کھوڑا ڈالنے کے لئے اٹھنے کے قابل نہیں ہوں تب تم نے بدلہ لینے کے انتخاب کیا آج بدلہ لینے کے لئے آیا اب تک ببھی بدلہ نہیں لیا and to her shock پیغمبر جواب میں فرماتا ہے کہ میں بدلہ لینے کے لئے نہیں آئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو اس وقت بیمار ہے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں سر اس حلم کا اگر ٹین پرسنٹ بھی ہماری زندگی میں آگیا نہ تو ہماری دنیا چینج ہو جائے گی بھائی بہنوں کے اختلافات پتہ نہیں ہماری کالونیز ہماری اپارٹمنٹس ہمارے جگڑے کین باتوں پر ہیں جگڑے اسی بات پر ہیں کہ ہمیں بے اوقوف ہیں اور ہم پیغمبر کے لیول کا حلم نہیں وہ تو مات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو بہت اپتدائی لیول کی بات کر رہے ہیں اگر اپتدائی لیول کا حلم بھی ہمارے اندر آ جائے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشروں میں کتنے جگڑے باقی رہ جائیں گے پائی بینوں میں کتے جگڑے باقی رہ جائیں گے رشداروں میں کتے جگڑے باقی رہ جائیں گے پڑوسر میں کتے جگڑے باقی رہ جائیں گے ختم کر رہے جائیں گے سارے معاملات پیغمبر کی شئر یعنی آج ہم پیغمبر کے جس نے ولادت بنا رہے ہیں یعنی کل انشاءاللہ رات ہے ایام پیغمبر کی ولادت کیا یہاں میں تو حلم پیغمبر کے اعتبار سے اور صرف پیغمبر نہیں پورے اہلِ بیت اتھار کی تاریخ کو دیکھیں آپ کو حلم یہ بڑھ دوباری ایک کمال پر نظر آئیں گے ایک نئی دسیوں مقام آتا ہے امام کھڑے اصحاب میں صرف کزن ہے بہت سوقات اتھاری سکر امام خاموش کھڑے اصحاب لیکھ رہے کیا کر رہے ہیں امام نے سارے باتیں سنی اصحاب تلوانے نکال کے تیارے مولا اجازتیں گلہ کار دیں امام امام سوک کی شان میں کس تاخی کر رہے ہیں کاملے برداشت نہیں امام کا ساری کچھ نہیں ہوگا اچھا ساری بڑا سن یہ بڑا اہم ہے اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جھگڑا اسی وقت تک ہے جب تک دونوں طرف چلا رہے ہیں ایک پارٹی خاموش ہو جائے تو جھگڑا آخر میں ختم ہو ہی جاتا مجھے نسخہ ہے نا میہا بیوی والا میں نے آج سے پتہ نہیں بیس سال پہلے پڑھا تھا خیر بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے اس کو اور میں ہی نہیں کہتا ہوں مجھ سے سن کے پڑھا ہے وہ ایک اللہ کی سٹوری ہے ہم نے بھی کسی کتاب سے لیا تھا تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کہ خاتون آئی کسی جو ہے وہ گزر کے پاس گزر میرا جھگڑا شوار کے ساتھ بہت ہوتا ہے روزانہ پارا جھگڑا ہوتا ہے گھنٹوں کو چلتا ہے کیا کرو سمجھ میں نہیں آرہا گزر نے کہا اس کا مسئلہ تھا بہت آئی پانے مinstant میںパہ نہیں پانے مہنے پانے مہنے دیں بہت آئی کہ جب بیوی جواب ہی نہیں دینی تو شور کتنا چلائے گا ایک منٹ دو منٹ تیم منٹ چار منٹ خیر پاہت کہیں سے کہے نکل جائے گی بہت زیادہ سیاد آتے ہیں ایسے موقع پر لیکن خیر مزائی ہے لیکن چھوٹا کتنا شور چلائے گا بات ختم ہوگا تو یہ کوئی دعا شوان نہیں تھی اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی تھی ایک آدمی خاموش ہو جائے اہلِ بیت اتھار خاموش ہو جائے کرتے تھے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اتنا کریں خاموش ہونے خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل سے زیادہ یعنی یہاں پر لفظ حق اور باطل کا شایدہ لفظ مناسب استعمال نہیں ہے صحیح اور غلط سے زیادہ آپ کی نگاہوں میں رشتے کی حیثیت ہے اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بیوی غلط ہے یا شوہر غلط ہے بیوی اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ صحیح غلط کوئی بھی ہے ان دونوں کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایک دو صحیح کہہ رہا ہے یا وہ دو صحیح کہہ رہا ہے اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوستی زیادہ اہم ہے اہلی بیت خاموش ہو خاموش ہو گئے اب یہ ساپ پھر ہمیں کہا چلو یہ ہوئی نہ بات اب چاہتے ہیں بدلہ لینے کی اب جاہ رہے بدلہ لینے کیلئے امام آیت پڑھتے ہوئے جا رہے وہ لوگ جو خسے کو پی جاتے ہیں ارے مولا پھر ہوئی کرنے والے ماں مجھے درازہ کٹ کٹ آیا بھائی جو تُو نے کہا اگر سچتا خدا مجھے معاف کرے غلط تھا خدا تجھے معاف کرے آج کے دور میں شاید آپ کو لگے یہ مزاق ہو رہا ہے اس دور کے اندر آسان نہیں تھا ان موتوں پر گردنیں کٹ جائے گرتی تھی باختوں کو پر امام کر ہل بوڑ دوباری ولادت کیا یہاں ملہا تھا مسائب پڑھنے کا دل مظاہر نہیں لیکن ایک جنلہ میں ارز کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا سلسلہ ایت نہیں دل کرتا ذکر اہلہ بیت پر پتہ نہیں مسائب کی غلط تحصیر ہے ورنہ خوشی کے ایام ایک جنلہ میں ذکر مسائب کا تبرک کر پڑھ دیتا ہوں آج ہم پیخمر کا جوشنی ولادت منا رہے ہیں یا مثال کے طور پر یا ایام پیخمر کی ولادت کے ایام لیکن شاید یہی ایام ہے کہ جب بی پی اپنے گھر میں اسا کا تھام شاید یہی ایام ہے کہ جب زہرہ کی نگاہ دروازے پر پڑھتی ہے اور بے خدر پر پڑھتی ہے تو زہرہ کی آنکھوں میں آزو آ جاتی ہے شاید یہی ایام ہے جنیب آج کا دن کل کا دن کونسا دن تھا جب علی سر کو جھکا اگر گھر میں داخل ہو چہرہ اترا ہوا سر جھکا ہوا یا ایام کیا بات ہے مزاج آشنا ہے جناب سے یہ تھا علی کا اتناوہ چہرہ دیکھ کر تڑپ کر کہتے ہیں زہرہ کیا بات ہوں مدینہ والوں نے کہا زہرہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے اور ابھی نے کائنات جناب زہرہ فرما دی ٹھیک ہے علی کہتے ہیں مدینہ والوں سے دن میں نہیں آیا کرے گی رونے کی آواز زہرہ باہر چلی جائے کرے گی گھر میں رات پر رویا کرے گی پالے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما زم محمد و علی محمد کسی وقت کوئی کم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما ہمارے ناسوں کو روما لہزت زہرہ صلی اللہ علیہہ میں جگہ انعیت فرما محبود محمد و علی محمد کا واسطہ سیرت اہل بیت سیرت پیغمبر اکرم ہمارسلن وقت رحمت اللہ علیہ وآلہمین کی منزل پر جو ہستی ہے پالنے والے ان کی سیرت اور ان کے حلم و اخلاق و بردباری محبود اس کا کچھ ہی سٹا پر زندگی میں لانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما پالنے والے محمد و علی محمد کا واسطہ ہم سب کے رسخے حلال و طیب میں کسرت و برکت و ست انعیت فرما مخروضوں کے ارکرس کو غیب سے ادا فرما بیماروں کے شفاء کامل و عجل انعیت فرما محبود محمد و علی محمد کا واسطہ بن آزنین امام زمانہ ہم سے راضی و خشتود فرما ہمارے منہ گانا 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 اپنی آخری عبجت امام اصر و الزمان کی ظہور میں تحجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم